کہ حافظ صاحب نے سنایا کرتے تھے کہ محافظ صاحب نے یہاں یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ یورپ امریکہ نے مکہ مدینہ کو فیریس بنایا ہے میں تمہیں صرف اس لئے بھیج رہا ہوں کہ تم جا کر یورپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مکہ مدینہ بنانا یہ وسیعت محافظ صاحب کی حافظ صاحب کے لئے نہیں بلکہ حافظ صاحب کی قیامت تک آنے والی پوری مثل کے لئے ہے یہ وسیعت محافظ صاحب کی میں آپ کو دوا کر رہا ہوں اس پر آپ صاحب نے مجھے یہ وسیعت عزت کی کتنی مرتبہ سنائے کہ مجھے یاد نہیں کتنی مرتبہ سنائے جب بھی ملاقات ہوتی تھی مجھ سے کہتے تھے کہ محافظ صاحب کی مجھے یہ وسیعت تھی میں اس وسیعت کو محافظ صاحب کی نظمت سے اور اس خاندان کی نظمت سے اس وسیعت کی پھر تجزید کرتا ہوں کہ آپ پورا خاندان اس نعمت کے حفاظت اور اس نعمت کے قدر اور اس نعمت کے لئے قربانی دینے پر مجتمع ہے ورنہ بڑی 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 خاندانوں سے دین کی بڑی بڑی خدمات کرنے والوں سے اس طرح ان کی خدمات چھننے گئی ہیں کہ دو نسل کے بعد کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ ان کے بڑے دنیا میں کسی خیر کے آنے کا ذریعہ بنے اس لئے میری عرض یہ ہے کہ اس خیر کے اپنے خاندان میں قیامت تک باقی رکھنے کے لئے سب سے پہلی بنیادی شرط اللہ کرے ہم جے بھی یاد رہے میری اولاد کو بھی یاد رہے اور آپ کو بھی یاد رہے اس کی سب سے بنیادی شرط اپنے اندر استخواب کا پیدا نہ ہونا ہے کہ اللہ ہم اس کے مستحب نہیں ہیں یاد رہے فضل سے کام ہوگا ہے اس گھر سے نکل ہوئے اعمال ہیں جو اس وقت یورپ کے اس ظلمت اور شرط کفر کے معاہل میں گرم زندہ ہوگا ہے یہ گھر سے شروع ہوئے اعمال ہے یہ اس گھر سے شروع ہوئے اعمال ہے اگر کلے دیکھتے ہیں کہ جو خیر تمہاری وجہ سے دوسروں میں آئی ہے اگر تمہیں اس خیر کو چھوڑ دیا تو تمہیں اس کا سوال سکت ہوگا ہے اس لئے ہم نے جدد روزانہ کی تحقیم کا ساتروں کا ان کا احتمام کرنے کے لئے تاکہ ہماری آئندہ وعی نسلیں سمجھیں کہ ہماری اس گھر کے کیا معاملات ہیں جس سے اس پورے ملک اور علاقے میں ورد آزم میں یہ معاملات نرویزنے کا ہوئے اس لئے تمام کے ساتھ ہماری مستورات اور مرض سوشی کرتے ہوئے روزانہ کر کے ہمار چاہمان بتایا جائیں اس میں قرآن کی حصیٰ کا علاقہ کتابی تعدیم ایک دن ہزار احمان ایک منتخب حدیث ان جنو کتابوں سے باری باری تعلیم کا احتمام کرتے ہیں چھ نمبر اکم مزاہ کریں گے اللہ کی قدرت و حجانیت کو ان حجزہ کے بیانات سنیں سب سے زیادہ حجزہ کے بیانات میں اللہ کی دوحید ہی غالی دیکھتی ہے کیونکہ جس نے محنان صاحب کو احراز دیکھا ہے ان کے بیانات میں توحید غالی دیکھتی ہے ہم نے جس نے موقع نہیں ملاحظہ بیانات سنیں گے آپ نے سکتے ہیں قدصر حجزہ کا موضوع رہتا تھا بس اللہ کی رہنگیت یہ جو مزادرہ رضانہ کا ہے اس نے اپنے گھر میں بچوں سے عورتوں سے بچیوں سے بڑھوں سے سب ہمارکی بہتانیت کو قدرت کو خود بیان کریں یہ اپنے ایمان کی تازگی اور اپنے ایمان کے رہانے کا ذریعہ ہے یہ اس لئے نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں نہیں ایمان کی ضرورت سے منا شک کو نہیں ہے برنا مومن ایمان کا مطلب ہے سیکھیں نہ کریں جو آپ کی والدہ رحمہ اللہ اور آپ کے والد صاحب نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیاں کے ان قربانین نے دیا برنا اس ملک میں یہ شریعت ملہ اور یہ ناموزن جات اس لئے اس کی قول کوشش کریں اس کی پوری کوشش کریں کہ آپ کی مستقرات دعوت کے تقاضوں پر آپ کی مستقرات بھی اللہ کا راستنی کرنے کا احتمال کریں اس کا یہ پاتشوہ عمال کا حرم وزان کا محور ہو پر مشورہ کی رہا ہے کہ تعلیم اس کا ذمہ ہوتا ہے تاکہ وہ ایک عظیم کام بدل کریں کہ مشورہ ہوا ہے مشورہ جتے ہوا ہے کہ میں تعلیم کر کون کر رہا ہے قرآنی کسی کون کر رہا ہے یہ سارے عمال کے روزانہ کے مشورے سے اجتماعی طور پر وقت بھی تے کریں تعلیم کا اور تعلیم کرانے والی بھی تے کریں تاکہ یہ مشورے کی وجہ سے ان کامیوں میں کرنے کی احمیت کریں سلام علیکم ورحمت اللہ یہ بیڈیوٹر موٹا موٹی شہرانک شوئے لئے جیٹا ہی دے سے یورو پیر جے ذمہ دار عمیر شاید سرین پورا پسیٹ سب بیشتہ دشار پرائی وہ ذمہ دار سرین ہاپس پیٹر شاپ رحمت اللہ علیہ جبتہا نے انتوکالے پر انہار پوری بیار خاندان در کے تارلیر جنہوں شانطاندر جنہوں وارنہ در تازیہت جنہوں حضرت جی میں اولا سات سکر داؤنڈ بار کم کسی قوتا انہا در شاملے راکتے سیرین خندان کو دشگرہ کیسے بوائن کرتے سیدن خندان کو دشگرہ کیسے مدشش کرے تو نے بلت سیدن دے ہاپیشہ اب نیزے آما کے ایک حتہ شننائی سین حضر جی مانے یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں کے نسیحت کرے یوروپے پتھے سیدن جا ہاپیشہ اب آپ نے کی یوروپے ایجن پتھے جسی آپ نے یوروپے جائے ایپوری میں محنت کرے اور محنت کرے اللہ تعالیٰ کری ہاپیشہ اب آپ نے یوروپے ایمانی لائنے عبادتے لائنے معاملات معاشرات ہر لائنے یوروپے نامی یوروپے پتھے دیکھتے کازے کلمہ محنت کرے مدینہ مدینہ ہایا جائے تو نے بلت سے ای نسیحت اما کتبار ہاپی شاہب شننائی سے انہا رہایا تھے اما شنگھو مانے لائنے اما شہدے جاہ بن ہیں ہاپیش پتھے ڈیکھا ہوئی تو ہاپیشہ اب disable اما کتبار ہاپیش�تے لائنے اما کتبار ہاپیشہ سکتے لائنے олотe انا ہاپیشہ تحقیم این اصیحت شد ہاپیشب کے اوڑش char Gotta مہلا اور اسنو سارiejنے جاندہ تو ہاپیش خاص depende hi ta گستر نcy ایر جنہوں سب سے بیشی ضروری جیٹا کوب اللہ تعالیٰ بھائی کرا اللہ تعالیٰ جاتا رہا کام نیویش ہے کام کرتے بار بے امراہ کاجر کو مستحق نہ کرو حق در نجا مار بابا کرسے جو نامی کرے فیل بے تو ایر جنہوں کو بھائی کرتے تھا کارا اللہ پاکر کسا چاہیتے تھا کارا ایر اکم کھنڈان دنیا ہے تو انہی کھنڈان آسے دنیا ہے تا دیر دوی نسل چلے جار پر دوی بانکشدار چلے جار پرے تا دیر کھنڈان ایر درہ دینیر کام تو اللہ پاک نیتے سے نینا امن کی تا دیر کھنڈان ایر جانے ہو نا تا دیر اوتی تیر تا دیر بابا تا دیر دادار درہ پریتیوی تا اللہ پاک کو تو برو برو خائر ایر زوری ہے تا دیر کے بانی اسیدے جنہوں تا دیر کے ایٹاو نورت کرسن جا اپنے را اپنے را کام بنا بین ایوان ایک کام پورا یوروپیر مدیر کم فیلانور جنہ اپنے را زوریہ ہو بین کینٹو کنو خائر کے جو دیشارہ دیشن میں دے فیلائی تے ہوئے پراتم تو یہ خائر امن نیجر مد دیانتا ہو امن گھرین مد دیانتا ہو جنہوں نے اپنے شایر گھر والا در کے بلتے سے امن در گھرین میں دنے روزانہ پانچ آمول اشتے تعلیم کری روزانہ فضیل آمول صدا کا نمتا کا وجہ سے تعلیم باری باری کرے ایک دنے رکھن تعلیم کری چھائی سی فتر مذاکرہ قرآنی معشق روزانہ مشورہ اس کے تعلیم کے کورتے ساگر میں کل کے کئے کور بے چھائی سی فتر مذاکرہ کئے کور بے گھرین میں دی روزانہ اللہ پاکر توحید ایر کتا اللہ پاکر واحدانیت ایر کتا کسی ایمانی مذاکرہ ہوئے جو تو بیان اپنے رشن بین ہار بیانیر بھی ترے پرتیکٹا بیانیر بیشیر باک شوئی تو انہی شدو اللہ پاکر واحدانیت ایر برائی برات ترکتا بولی کٹھائی تین نا میں اپنے در کیسے یہ عرض کرتی سی ایک خندن کے اللہ ترہ قبول کرے ایک خندن درہ ہارو کام نے نیجے در گھر امرا پاچھا ملشت تعلیم کری اور مصورات کنی اللہ پاکر راستائی دین ایر مہنہ تر جنہا خوروز ہوئی ایٹاو ضروری تر جنہا پاکر راستائی نسی ہو تاں گھر امرا پاکر راستائی ملشت تعلیم کرتی سی ملشت تعلیم کرتی سی ملشت تعلیم کرتی سی اللہ ترہ کبول کرے